اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں ہوش آمدید آج کل جیسے کہ ونٹر سیزن ہے تو ونٹر سیزن میں دودھ کا استعمال کس طریقے سے کہیں جسے جسمانی کمزوری حتم ہو جائے اور اگر جسم میں ہون کی کمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس مسجد سے بھی چھڑکارا پایا جا سکے اگر آپ اپنے وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں جسمانی کمزوری کو حتم کرنا چاہتے ہیں اور جسم میں ہون کی کمی کو حتم کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو دودھ کی ریسپی میں آپ کے ساتھ ہون کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں ہڈیوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو چھوہارے والے دودھ کا استعمال اگر آپ سردیوں میں کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت اچھے ریزرٹس ملتے ہیں اکثر لوگوں کو سردی میں دودھ سوٹ نہیں کرتا نظر زکام خانزی کی تقریب وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو دودھ کو ہمیشہ نیم گرم استعمال کریں اور اگر چھوہارے والے دودھ کا آپ استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ مسائل ہو بھی رہے ہیں تو اسٹرہ کا دودھ پینے سے آپ کو یہ تمام مس دیا ہے دودھ ایک گلاس دودھ لیں گے ایک گلاس دودھ لینے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی آئٹ کر دیں کیونکہ ہم نے اس کو آدھا گھنڈا کوک کرنا ہے تو جب یہ آدھا گھنڈا کوک ہو گا تو پانی جو ہے اس کے اندر سے ڈرائے ہو جائے گا دودھ ایک گلاس واپس ہمیں مل جائے گا تو میں نے اس کے اندر تقریباً آدھا کپ کے قریب پانی آئٹ کر دیا اور ایک گلاس کے قریب میں پاس دودھ ہے اس کے بعد ہم لیں گے پانچ سے در چوہارے چوہارے جو ہ ہیں یہ آپ کے بلیڈ سیلز جو ہوتے ہیں نا آپ کے اس بلیڈ میں جو ریڈ سیلز ہوتے ہیں ان کو انکریز کرتے ہیں اور جسم میں ہون کی کمی کو بہت زیادہ پورا کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر کیلشیم کارپر مگنیشیم اور سیلینیم کی مقدار بہت زیادہ پائے جاتی ہے جو کہ آپ کے ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اگر آپ کو کمردر جیسے مسائل بہت زیادہ رہتے ہیں تو یہ دودھ آپ کے لیے آئیڈیل ہے جب آپ نے پانچ ات کم سے کم کک ہونے دیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئیڈ کر دیں گے تاکہ پانی ڈرائے ہو جائے اور دودھ ہمیں واپس مل جائے دودھ جب آدھا گھنٹہ دودھ کے اندر کک ہوں گے تو وہ اچھے ہاتھ سے پھول جائیں گے اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہو جائیں گے جب آدھا گھنٹہ آپ نے دودھ کو اچھے سے کک کر لیا تو اس کے بعد شہارے آپ نے نکال دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دودھ کو سٹین کر لینا ہے شہارے آپ کھالیں اور بقایا جو آپ کے پاس نیم گر دودھ ہو گا اس کے اندر آپ شہر دیٹ کریں گے اور اس کو آپ پی لیں رات کو جب آپ سونے لگے ہیں اس وقت کبھی بھی دودھ کا استعمال نہ کریں رات کو اگر آپ کو سونے کے سونے کے ٹائم میں اگر آپ کو دودھ پینے کی عادت ہے تو کم سے کم دو گھنٹہ پہلے دودھ کا استعمال کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دودھ دیجیسٹ ہو جاتا ہے دودھ چاہتا ہے وہ اتنی جلدی دیجسٹ نہیں ہوتا اور دودھ کو ڈیجیسٹ ہونے کے لیے ہمیشہ جو ہے تو کم سے کم دو سے تین گھنٹے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو دودھ پینے کا جو آئیڈیا ٹائم ہوتا ہے نا وہ چار سے پانچ بجی کے گریب ہوتا ہے جب بھی آپ نے دودھ پینے تو چار سے پانچ بجی کے گریب ہمیشہ دودھ کا استعمال کرے یہ دودھ جو ہے آپ کے وزن کو بھی بڑھائے گا اگر اس طریقے سے ہردی میں آپ دودھ کا استعمال اہود کرتے ہیں یا بچوں کو کرواتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کی جسمانی کمزوری کو ختم کرے گا ہڈیوں کو مضبوط کرے بہترین ہے اگر اس طریقے سے آپ دودھ کے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے وزن کو بڑھائے گا آپ کے جسم میں ہون کی کمی کو پورا کرے گا اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا تو ٹرائے کریں اس مزہدار سی ریس اپی کو اپنا ایک سپنے شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا اور چانل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اللہ حافظ